اسلام علیکم ناظرین آئی سی سی انڈر نائٹین ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں کل بڑا مقابلہ کھیلا جائے گا بھارتی کرکٹ ٹیم اور ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم کے درمیان جو آئی سی سی انڈر نائٹین ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا پہلا سمی فائنل مقابلہ ہوگا جبکہ ناظرین دوسرے سمی فائنل مقابلے میں پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیم میں آپس میں ٹکرائیں گے ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا سمی فائنل مقابلہ کب کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اس میچ کو آپ لائیو کیسے دیکھ سکیں گے تمام تر آپ ڈیٹ ملے گے سب سے پہلے آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا پاکستان کرکہ ٹیم اسٹریلیا کرکہ ٹیم کو شکست دے پائے گیا نہیں ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکہ ٹیم کے فین ہیں فیڈیو کو لائک کر لیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برمیر بنی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جہاں ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کرکہ ٹیم ابھی تک آئی سی سے انٹر نائٹین ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں کوئی بھی میچ نہیں ہارے جس کی ویسے پاکستان کرکہ ٹیم کا پلڑا کافی بھاری دکھائی دے رہا ہے جبکہ ناظرین اگر بات کی جائے اسٹریلیا کرکہ ٹیم کی تو اسٹریلیا کرکہ ٹیم بھی ابھی تک کوئی بھی میچ نہیں ہارے جس کی ویسے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سمی فائنل کی حصیت رکھنے والا بڑا مقابلہ بہت ہی مشکل ترین مراحل میں داخل ہو چکا ہے جبکہ ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے جنے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سمی فائنل کی حصیت رکھنے والا بڑا مقابلہ آٹھ فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق دن ایک بجے کھیلا جانا ہے ناظرین اس میچ کو آپ لائیو پری ٹی وی سپورٹس پر اس کے علاوہ click.hd ویب سائٹ پر بلکل فری ایچ ڈی کوائٹو میں لائیو دیں سکتے ہیں ناظرین اگر بات کی جائے انڈیا کرکٹیم اور سوٹ افریقن کرکٹیم کی تو یہ میچ کل کھلا جائے گا جو پاکستانی ٹائم کے مطابق دن ایک بجے سے شروع ہوگا جیانا ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے جنے پاکستان کرکٹیم نے بنگلہ دیش کرکٹیم کو آخری میچ میں کوارٹر فائنل کی حصیت رکھنے والے میچ میں سانسری خیز مقابلے کے بعد پانچ ران سے شکست دے کر سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا جہاں پر پاکستان کے سٹار فاسٹ بلر عبید شاہ نے پانچ وکٹے حاصل کی تھی آسرین آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا پاکستان اسٹریلیا کو سمی فائنل میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا یا نہیں اگر ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دوبانا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی مصید ویڈیوز آپ کو فوری طور پر ٹیکنکو ملتی رہے